وشف میں تو کرونا وائرس ایک منوش سے دوسرے کو لگ رہا ہے پر اپنے ہاں یہ وائرس ویٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے مادہم سے پھیل رہا ہے ہندوستان پاکستان میں کل ملا کے کرونا وائرس کے پیڑتوں کی سنکھیہ اب تک باقی دیشوں کے مقابلے میں خاصی کم ہے پر ویدوں، حکیموں، ٹوٹ کے بازوں اور کرونا سے بچاؤ کروانے والے پیروں، فقیروں، سادھوں اور راہ چلتے مشورہ دینے والوں کی سنکھیہ ڈیڑھ سو کروڑ سے اوپر ہو گئی ہے میں اس بارے میں بلکل بھی آشری جنک نہیں ہوں کیونکہ جس سماج میں کینسر اور ایٹس کا علاج جھاڑ پھونک سے اور شوگر کا علاج دو چمچینی صبح شام پھاکنے کے مشوروں سے ہو رہا ہو اور دل کی رگیں بائی پاس کی بجائے لہسن اور شہد اور کلونجی پیس کے پینے سے کھولنے کے دعوے ہو رہے ہوں وہاں اگر کرونا وائرس سے بچنے کے لیے گاؤں متر پینے اور گوبر موپے ملنے یا اُبلتے ہوئے پانی سے حلق تر کرتے رہنے یا وائرس کو آتم ہتیا پر مجبور کرنے کے لیے دو پاؤں کچھا لہسن کھانے کی سلح نہ صرف دی جا رہی ہو بلکہ لاکھوں کی سنکھیہ میں فارورڈ بھی ہو رہی ہو تو ایسے لوگوں کا کرونا وائرس تو کیا بھگوان اور خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا تو اگر یہ سب سے زیادہ بھیان کر یہ بات ہو رہی ہے کہ یار لوگ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ڈبلو ایچو اور یونیسیف جیسی سنستاؤں کے نام سے انگریزی اردو ہندی وغیرہ میں یہ سب اٹائیں سٹائیں لکھ لکھے پھیلا رہے ہیں اور لوگ باغ اپنی بدھی کو تکلیف دینے یا ان میسیجز کو ڈیلیٹ کرنے کی بجائے مانفتہ کی سیوہ کے خیال سے انہیں آگے بڑھا رہے ہیں ایسے موقعے پہ میڈیا کا فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں میں جاگروپ تا پیدا کرے پر میڈیا خود جاگروپ ہوگا تو پیدا کرے گا نا اسے تو بریکنگ نیوز کا وائرس چپکا ہوا ہے اب اتنے لوگ کرونا سے پرابابت ہو گئے ڈھین 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 اب اتنی سنکھیا ہو گئی ڈھین 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 سرکار سو رہی ہے ڈھین 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 لوگ جوج رہے ہیں ڈھین 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 کوئی اس پہ دھیان دینے کو تیار نہیں کہ اس وائرس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے احتیاط جنہیں خوش کی بجائے بلغمی خانسی ہو رہی ہے وہ ماسک استعمال کریں ایک دوسرے سے تین چار فٹ کے فاصلے سے بات کریں لیکن جن کی شادی کو پانچ سال سے اوپر ہو گئے ہیں ان میں سے اسی پرتیشت جوڑے پہلے ہی سے یہ احتیاط کر رہے ہیں باقی ان کے تجربے سے سیکھ لیں بخار خانسی یا سینے کا انفیکشن ہو تو اپنا وید خود بننے کی بجائے کسی اصلی ڈاکٹر کو دکھا لیں پانی عام دنوں میں بھی زیادہ پینا چاہیے اب بھی زیادہ پیئے آس پاس کچھرا پہلے بھی جمع نہیں ہونا چاہیے تھا اب بھی جمع نہ ہونے دیں ہاتھ سابن سے باقاعدگی سے پہلے بھی دھونے چاہیے تھے اب زیادہ دھولیں نلکے کے پانی پہ ادبار نہیں تو اس میں تھوڑا سا آفٹر شیو لوشن یا ایلو ویرہ کا جوس وغیرہ ملا کے ہاتھ صاف رکھنے کا مشرن خود ہی بنا لیں ماسک نہیں ہے تو گھر میں دو سلائیاں مشین پہ مار کے خود ہی ماسک بنا لیں ویسے آپ کی پتنی ماتاجی بہن خالہ پھپی اور محلے کے درزی کو بھی معلوم ہے کہ ماسک کیسے سلتا ہے انہی سے پوچھ لیں اور بلا وجہ دفتر یا گھر سے باہر نہ نکلیں اس سے بچے بھی خوش رہیں گے اور دوست اور کلیگ بھی اور سب سے اہم بات یہ کہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کرونا وائرس کے تمام دھارمک حکیمی جدی پشتی ٹوٹ کے فورن ڈیلیٹ کر دیں جن کے پاس انٹرنیٹ ہے وہ صرف ڈیو ایچو یا کسی ذمہ دار ہیلتھ سنستہ کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں تمام احتیاطیں اور پرہیز لکھیں ہوئے ہیں اگر انہی کا پالن کر لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی شکریہ آداب نمسکار